اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ایک نباب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آب بیتی اپیسوڈ نمبر ایٹی نائن اب ان دو عورتوں نے میرے جسم کو سہارا دیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے میرا جنازہ اٹھایا ہو سکندر مجھے اپنی ذات سے ایک آواز سنائی دی یہ ہو تم جس جوانی پر تم فخر کرتے تھے وہ بس اتنی سی ہے کہ آج دو عورتوں نے تمہیں اس طرح اٹھا لیا ہے جیسے تم اسی سال کے بوڑے ہو ان عورتوں کے سہارے نے مجھے اور زیادہ کمزور اور نحیف کر دیا سہاروں کے متلاشی اور ہمدردی کے بھکاری اپنی منزل پر نہیں پہنچا کرتے انہیں وہ مردار کی طرح اپنی منزل کی طرف لے جایا کرتے ہیں جو سہارا دیتے ہیں سہارا صرف اللہ کا چاہیے اللہ کے بندوں کے سہارے جسم کا دم خم توڑ دیا کرتے ہیں خیال آیا کہ میں تو انگریز کے خلاف زمین دوز جنگ جنگ ازادی کا عظم لیے ہوئے تھا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا اور یوں لگا جیسے اپنے آپ پر تنزن ہنس رہا ہوں تیری منزل کہاں ہے سکندر اس روز میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا ایک احساس تھا جو بڑی شدت سے پیدا ہوا اور وہ یہ تھا کہ میں نے آخر ڈاکو یا رہزن بننا ہے اور فانسی کے تختے تک پہنچوں گا یا پولس مقابلے میں مارا جاؤں گا میں نے ان دو عورتوں کے سہارے چلتے چلتے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس قبیلے میں پناہ مل گئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تو میں ان کی جوان آدمیوں کو جرائم کے بہتر طریقے سکھا دوں گا اور ان کا استاد بن جاؤں گا یہ ارادہ میرے ذہن میں تڑپنے لگا اور میں کچھ سکون محسوس کرنے لگا درختوں کے ایک جھونڈ کے پیچھے اس خانہ بدوش قبیلے کا دیرہ نظر آنے لگا ہم کچھ اور قریب ہوئے تو قبیلے کے دو آدمیوں نے دیکھ لیا وہ دورتے ہوئے آئے مجھے توقع تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو ڈانٹیں گے کہ وہ ایک غیر مرد کو اپنے ساتھ لگا کر کیوں لا رہی ہیں لیکن انہوں نے فور نہیں عورتوں کو مجھ سے الگ کیا اور مجھے اسی طرح سہارا دے دیا جس طرح عورتوں نے دیا تھا یوں محسوس ہوا جیسے یہ دو آدمی میرے منتظر تھے اور میرے استقبال کے لئے کھڑے تھے میں سمجھ گیا وہ خوش تھے کہ ان کی عورتیں شکار مار کر لائی ہیں انہوں نے مجھے اپنا شکار فمجھ لیا تھا وہ آدمی یہ پوچھے بغیر کہ میں کون ہوں مجھے کیا ہوا ہے اور یہ عورتیں مجھے ادھر کیوں لا رہی ہیں مجھے آگے لے گئے دو تین اور آدمی دوڑے آئے اور اس طرح ان کے دیرے میں داخل ہونے تک میرے ساتھ کموں بیش بیس آدمیوں عورتوں اور بچوں کا جلوس اکٹھا ہو گیا تھا وہ مجھے ایک خیمے میں لے گئے زمین پر خوش گھاس بچھی ہوئی تھی اوپر پرانی سی چٹائیاں رکھی تھی اور ان پر دریاں اور چادریں بچھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے اس فرشوی بستر پر لٹا دیا میرا جسم چور چور ہو چکا تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے بخار نہیں سر درد بھی نہیں تھا جسم دکھ رہا تھا اور میں بہت ہی نکاحت محسوس کر رہا تھا میں لیٹ گیا اور مجھ پر گنودگی تاری ہونے لگی لیکن بھوک اتنی تیز تھی کہ نیند نہیں آئی تھی تین چار آدمی میرے پاس بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں عورتیں جو مجھے اپنے ساتھ لائی تھی خیمے میں آئیں ایک نے چنگیر اٹھا رکھی تھی دوسری کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اس نے چنگیر اور پلیٹ میرے قریب رکھی میں اٹھا اور یہ بھی نہ دیکھا کہ پلیٹ میں کیا ہے اور جو کچھ ہے وہ حلال ہے یا حرام میں اس پر ٹوٹ پڑا موٹی موٹی چار روٹیاں تھی جو طوے پر پکی ہوئی تھی اور تھنڈی تھی نارمل حالات میں ایسی ایک ہی روٹی کافی تھی لیکن میں بڑی تیزی سے اڑھائی روٹیاں کھا گیا کھا چکا تو خیال آیا کہ میں نے جو کھایا ہے یہ سبزی تھی پانی مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں تھا ایک ہی سیانس میں پیالہ خالی کر دیا پانی پیتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں سو گیا تھا یا بہوش ہو گیا تھا آنکھ کھری تو میرے خیمے میں مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا چاند سیکنڈ تو میں سمجھ نہ سکا کہ میں کہاں ہوں دماغ صاف ہوا تو یاد آ گیا کہ میں کھانا کھا کر لیٹ گیا تھا میں نے خیمے میں سے باہر دیکھا کوئی آواز نہیں تھی کسی کتے کے گرانے کی ہلکی سی آواز آتی تھی یہ ان خانہ بدوشوں کے رکھ والی والے کتے تھے جو عام طور پر بھیڑیے کی نسل سے ہوتے تھے اور بہت ہی خونخوار میرے پاس گھڑی نہیں تھی کہ وقت کا کچھ پتا چلتا میں نے خیمے سے باہر سار نکال کر آسمان کی طرف دیکھا ستاروں سے وقت کا اندازہ کیا یہ آدھی رات کے لگ بگ کا وقت تھا میں پھر لیٹ گیا جسم پہلے سے بہتر ہو گیا تھا اور دماغ اب اچھی طرح سوٹ سکتا تھا میں نے لیٹے لیٹے دائیں ہاتھ بستر پر پھیرا پھر بائیں ہاتھ جہاں تک جا سکتا تھا پھیرا میں اچھل کر اٹھا میری رائفل وہاں نہیں تھی میں نے بستر کے نیچے دیکھا چوٹے سے سکھائمے میں ہر طرف دیکھا رائفل نہ ملی میں نے ایمونیشن کی جو سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی وہ بھی غائب تھی مجھ پر خوف تاری ہو گیا اب ان لوگوں نے یہ کرنا تھا کہ مجھے مار کر یا دھوکے میں کچھ پلا کر بہوش کر دینا تھا اور کہیں دور کسی کھڑ نالے میں پھینکانا تھا ایک ارادہ یہ دل میں آیا کہ اٹھوں اور دبے پاؤں یہاں سے نکل جاؤں لیکن ان کے کتوں کا خیال آ گیا جو ان کے دیرے کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے میں ان کے لئے اجنبی تھا وہ مجھے چیر پھار دیتے ان کے در سے میں خیمے میں ہی رہا اور میں کوشش کرنے لگا کہ جاگتا رہوں اور مجھ پر کسی نہ کسی طرح حملہ ضرور ہونا تھا میں اس در سے بھی خیمے سے نہیں نکلتا تھا کہ ان لوگوں نے ضرور پہرہ بٹھایا ہوگا ایک خطرہ یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ان میں سے کسی نے مجھے پہچان نہ لیا ہو اور انہوں نے کوئی آدمی تھانے اطلاع دینے کے لئے بھیج نہ دیا ہو ان لوگوں کے لئے دس ہزار روپیہ کارون کا خزانہ تھا میں عذیت ناک الجن میں مبتلا ہو گیا تھا رائفل اور ایمونیشن کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا دماغ نے فرار کے کچھ طریقے سوچے لیکن فرار کے ہر راستے پر ان کے خون خوار کتے اور ان کے پہرے دار کھڑے تھے اگر یہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک آدھا آدمی میرے خیمے میں سوتا اور ریفل میرے پاس ہوتی نیجال میں آ گیا تھا نکلنا مشکل نظر آتا تھا نیند اڑ گئی مجھے ان لوگوں کی روٹی بہت مہنگی پڑی تھی باقی رات گزر گئی میرے لئے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر تھا ان لوگوں کی خیمہ گاہ میں حرکت ہونے لگی ان کے مرگ کچھ دیر سے بانگے دے رہے تھے پھر ان کی بکریاں ممے آنے لگی اور ان کے دودھ دینے کا وقت ہو گیا تھا مجھے فجر کی آزان کی آواز کہیں سے بھی سنائی نہ دی دور کی آواز آنی چاہیے تھی وہ بھی نہ آئی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں وہ علاقہ ہندووں کی اکثریت کا تھا لیکن جہاں صرف تین چار مسلمان ہوتے تھے وہ فجر کی آزان ضرور دیتے تھے میں گھٹنوں کے سر رکھ کر بیٹھ گیا تم جاگ رہے ہو ایک عورت کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ خیمے میں ان میں سے ایک عورت آ کر بیٹھ گئی تھی جو مجھے اپنے ساتھ لائی تھی اب حالت کیسی ہے اس نے پوچھا اب تو ٹھیک ہوں میں نے کہا میری ریفل کس کے پاس ہے جری بابا کے پاس اس نے جواب دیا فکر نہ کرو جری بابا ہم سب کا ہم سب کا دادا اور دیوتا ہے وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا یا تمہارے پاس آئے گا تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو اور اس بیعبان میں کس طرح آئے تھے اور تمہارا یہ حال کس طرح ہوا جری بابا کو بتاؤں گا میں نے کہا تم سو نہ جاتے تو تمہیں ہم اپنے کسی آدمی کے کپڑے پہنا دیتے اس نے کہا میں تمہارے کھانے کے لئے کچھ لائی ہوں وہ خیمے سے نکلی تو میں اٹھا اور باہر نکل گیا پوپ ہٹ رہی تھی کبیلہ جاگ اٹھا تھا اس عورت نے میرے دل سے خوف اتار دیا تھا اپنے جسم میں مجھے اب جان محسوس ہو رہی تھی میں نے ارادہ کیا کہ ذرا دور نکل جاؤں اور کسی چٹان پر چڑھ کر ہر طرف دیکھوں میں اس علاقے کو دیکھنا چاہتا تھا اپنے پیچھے قدموں کی آہر سنائی دی پیچھے دیکھا ایک بڑا آدمی جس کی عمر ستر سال سے اوپر تھی آ رہا تھا وہ میرے پاس آ کر رکا اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا کل شام میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم سو گئے تھے اس نے کہا اندر چلو ہم خیمے میں بیٹھ گئے صبح کی دندلاہت سفید ہو رہی تھی بڑے نے دیئے کو پھونک مار دی تم شاید جھری بابا ہو میں نے کہا ہاں اس نے جواب دیا میں جھری بابا ہوں تمہاری ریفل میرے پاس ہے تمہارے پاس اس کا لیسنس ہوگا یہاں چوری تو نہیں ہوتی پھر بھی میں نے ریفل اپنے پاس رکھ لی تھی جب جاؤ گے تو لے جانا کہاں کہ رہنے والے ہو میرا آدمی تمہیں گدے پر بٹھا کر گھر چھوڑ آئے گا میں نہ جانا چاہوں تو مجھے اپنے پاس رکھ لوگے میں نے پوچھا کیوں مزا کرتے ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری داری سے پتا چلتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم علم والے ہو جتنے دن رہنا چاہو گے خوشی سے رہو اس جنگل میں کس طرح آ نکلے تھے کیا ہو گیا تھا جھری بابا میں نے کہا میں تمہارے ساتھ صاف اور سچی بات کروں گا تم باوریا قبیلے کے سردار ہو اور میں پولس میں سب انسپیکٹر رہ چکا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگ کیسی کیسی وارداتیں کرتے ہو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا میں دیکھ چکا تھا کہ یہ بوڑا جو بظاہر گنوار اور پسماندہ ہے دانش مند ہے اور تجربے کار بھی ہے میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی اور اس کی باتیں سنی بھی اور اس کے پاس کتابوں کا علم نہیں تھا وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا لیکن اس میں جو ذہانت تھی وہ کتابوں اور کالجوں میں کام ہی مل سکتی تھی اس نے انسانوں کو اور حالات کو پڑا تھا اور مجھے جیسے کئی پولس افسروں کو انگلیوں پر نچایا تھا اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ بہت ذہین اور دانش مند ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی ذہانت اور دانش مندی غلط راستے پر چلتی ہے لیکن ڈکیتی رہزنی اور نوصر بازی جیسے جرائم کے لیے غیر معمولی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس پولس کو جل دینے کے لیے اکل اور حاضر دماغی چاہیے جو ان لوگوں میں بہت ہوتی ہے میں نے جری بابا میں کچھ خوبیاں دیکھ لی تھی اور اس کے چہرے کو بھی پڑھ لیا تھا اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اسے اپنے مطلق سب کچھ بتا دوں وہ تو پہلے ہی مجھے حیرہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اسے کہا دیا تھا کہ میں پولس افسر رہ چکا ہوں میرے ساتھ سیدھی بات کرو اس نے کہا اگر تم سی آئی ڈی کے آدمی ہو تو ساری عمر پچھتا ہوگے اور اگر مجھ پر روب ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ تم سب انسپیکٹر رہ چکے ہو تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکوگے اپنی اصلیت بتاؤ اگر کسی مصیبت کے مارے ہوئے ادھر آ نکلے ہو تو بتا دو مدد امداد کریں گے جہاں جانا چاہوگے وہاں پہنچا دیں گے فوج کے بھگوڑے تو نہیں نہیں بابا جان نہیں میں نے کہا میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے پولس کے بھگوڑے ہو نہیں میں نے جواب دیا تم نے کہہ تو دیا ہے کہ میری مدد امداد کروگے لیکن میں تمہیں اصل بات بتاؤں گا تو گھبرا جاؤگے تم نے مجھے سی آئی ڈی کا آدمی کہا ہے لیکن تم خود سی آئی ڈی کے آدمی بن جاؤگے تم مقبری کر کے مجھے پکڑوا دوگے بات کرو بات کرو اس نے کہا تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم عام آدمی نہیں اب پوری بات بتا دو ہماری پناہ میں جو آتا ہے اسے ہم دھوکہ نہیں دیا کرتے میں ایسا کم اکل تو نہیں تھا کہ ایک اجنبی آدمی کو جو جرائم پیشہ بھی تھا اپنا بھید دے دیتا لیکن میری اس وقت حالت ایسی تھی کہ میں شاید اچھی طرح سوچ نہیں سکا تھا اور میں ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا کہ مجھا اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا میں قاتل ہوں میں نے کہا بھاگا بھاگا پھر رہا ہوں کسے قتل کیا ہے ایک انگریز پولس کپتان کو میں نے جواب دیا تمہیں بتاؤں گا تو شاید تم خوش ہوگے خوش تو بعد میں ہوں گا اس نے کہا پہلے تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ تم نے پولس کپتان کو قتل کیا ہے کیا وجہ ہو گئی تھی گوھر کرو جری بابا میں نے کہا تمہاری بیٹی کو کوئی زبردستی پکڑ کر جنگر میں لے جا رہا ہو اور لڑکی رو رہی ہو تو تم کیا کروگے اس آدمی کا سر کھول دوں گا اس نے کہا اس پولس کپتان نے تمہاری بہن یا بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا نہیں میں نے کہا وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی وہ ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی میں سب انسپیکٹر تھا میں سی آئی ڈی کا سب انسپیکٹر تھا انگریز پولس کپتان ساتھ تھا وہ لڑکی کو زبردستی بے آبرو کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں پاگل ہو گیا اور چاکو نکال کر اس انگریز کو قتل کر دیا لڑکی کو بھگا دیا اور خود مفرور ہو گیا میں نے ایک غریب اور بے آسلہ لڑکی کی عزت پر اپنی جان اپنا عہدہ اور اپنی نوکری قربان کر دی اب میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا یہ ریفل کہاں سے لی ہے اس نے پوچھا چوری کی ریفل ہے میں نے کہا پولیس کی ہے اس رغو سے بھاگتا اور چھپتا پھر رہا ہوں جری بابا نے مجھ سے بہت سے سوال پوچھے اور میں نے ہر سوال کا جواب گلت دیا یہ بھی گلت بتایا کہ میں نے ڈی ایس بی کو کہاں قتل کیا تھا یہ بھی نہ بتایا کہ میں ایک بار گرفتار ہو گیا تھا اور ریل گاڑی سے فرار ہوا تھا پھر میں جہاں جہاں رہا اور مجھ پر جو بھی تھی وہ نہ بتائی حمید اللہ خان اور اپنے دوسرے ساتھیوں کا ذکر نہ کیا انگریز عورت ریتہ کے اغواہ کا واقعہ بھی نہ سنایا اور یہ بھی نہ بتایا کہ میری گرفتاری پر دس ہزار روپیہ انام دیا جائے گا میں نے انہیں اپنا نام بھی گلت بتایا میں سالاب میں سے نکلا ہوں میں نے کہا دریا کے پار خطرہ تھا دریا میں سالاب آیا ہوا تھا میں اس میں کود گیا اور چار پانچ گھنٹے بہتا بہتا اس طرف پہنچا پھر میں بے ہوشی میں چلتا رہا اب کیا کروگے اس سوال کا جواب تمہیں دو جھری بابا میں نے کہا میں تو یہ ہوئی کہوں گا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو اور مجھ سے اپنے خدمت کراؤ تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو جھری بابا نے پوچھا بابا جان میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں پولس میں رہا ہوں اگر میں تمہیں نہیں جانتا تو تم جیسے باوریوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کیا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم شریف آدمی ہو میں تمہاری یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ تم جو کرتے ہو وہ میں بھی کروں گا میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں گا کہ پولیس مجھرموں کا سرعہ کیس طرح لگاتی ہے اور کیس طرح پکرتی ہے میں ایسے طریقے سے ڈکیٹی اور رہزدنی کی وارداتیں کروں گا کہ پولس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ واردات کس نے کی ہے میں اس کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں پہلی بات یہ بتاؤ اس نے کہا میں تم پر اعتبار کیس طرح کرنوں کچھ دن اپنے پاس رکھ کر دیکھ لو میں نے کہا لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں میں چھوٹی چھوٹی وارداتیں نہیں کروں گا مجھے چار پانچ ایسے جوان دے دو جن میں عقل ہو اور ان کے دل مضبوط ہوں میں انہیں شاگرد رکھوں گا اور میں ان سے چلتی ریل گاڑیوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کراؤں گا اس نے میرے ساتھ جرائن کے مطلق باتیں شروع کر دی ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوئی میں چونکہ جرم و سزا کی دنیا کا آدمی تھا اس لیے میرے موں سے ایسی باتیں نکلتی رہی جن سے وہ متاثر ہوا اور اسے یہ شک نہ ہوا کہ میں آناڑی ہوں اور مجھے کسی استاد کی ضرورت ہے میرا عظم تو کچھ اور تھا میں ڈاکو نہیں بننا چاہتا تھا میں نے انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف لڑنا تھا لیکن میرے اس عظم کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے ان کے لیے ازادی اور غلامی میں کوئی فرق نہیں تھا یہ ازاد لوگ تھے ازاد محول اور ازاد فضاؤں میں رہتے تھے انگریزوں کے خلاف انہیں صرف یہ شکایت تھی کہ یہ جرم کرتے تھے اور انگریزوں کی پولس انہیں پکڑتی تھی انگریزوں کے قانون کو یہ لوگ اپنے ملک کا قانون نہیں سمجھتے تھے ان کے ساتھ ایسی بات کرنا بہنس کے آگے بین بجانے والا معاملہ تھا کہ دہشتگردی کے ذریعے انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے مجھے کچھ عرصہ کے لیے پناہ کی ضرورت تھی جو یہیں مل سکتی تھی لیکن یہ مجھے فارغ تو نہیں بٹھا سکتے تھے میرے پاس ریفل ہے میں نے کہا اگر تم نے مجھے اپنے آدمی دے دیئے تو میں ایسی دو تین اور ریفلیں اڑا کر لا سکتا ہوں اس بڑے نے شاید یقین کا لیا تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا سن لڑکے اس نے کہا میں خود ڈاکو رہا ہوں اور میری اکل دے کر ایک بار بھی نہیں پکڑا گیا مال اسی دیرے میں آتا رہا پولیس نے کئی بار چھاپا مارا لیکن مال کی بھنک بھی نہ ملی اب بڑا ہو گیا ہوں میرا قبیلہ چھوٹی موٹی وارداتے کرتا ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آتا مزہ آئے گا میں نے کہا مجھے آدمی دے دو آدمی بہت ہیں اس نے کہا پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم کچھ کر بھی سکتے ہو یا نہیں پھر تم نے دیکھنا ہے کہ میرے آدمی کوئی بڑی واردات کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں لیکن یہ سوچ لو کہ تم کسی بھی وقت اپنا گھر یاد آ جائے گا یا شہر کی زندگی یاد آ جائے گی تو تم رخصت ہو جاؤ گے یا یہ کہو گے کہ کچھ دن گھوم پھر آؤں اگر تم چلے گئے تو پکڑے بھی جا سکتے ہو میں نے کہیں بھی نہیں جانا بابا جان میں نے کہا دنیا میں دو تین دوستوں کے سوا میرا کوئی بھی نہیں اپنا کوئی عزیز رشتے دار بھی نہیں ہم اتنی دیر بیٹھے یہ باتیں کرتے رہے کہ دوپہر کا کھانا وہیں خیمے میں کھایا میں نے دیکھا کہ جری بابا کو اس کا قبیلہ پیروں کی طرح مانتا تھا اس نے میرے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن ان کے ساتھ رہوں اور اس کے قبیلے میں گھول مل جاؤں پھر اپنے مطلب کے کچھ آدمی اکٹھے کر لوں تین چار آدمیوں کے نام تو اس نے بتا دیئے اور کہا کہ ان پر ان پر ہر حالت میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے دن کا پچھلا پہر تھا جب اس نے ایک آدمی کو بھلا کر کہا کہ میرے لئے کپڑے لے آئے اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نہا لوں اور کپڑے بدل لوں میں جب نہا کر اور ان کے دیو ہوئے کپڑے پہن کر جری بابا کے سامنے گیا تو وہ کچھ دیر میرے موں کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے مجھے سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک دیکھا میں اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر دیکھ رہا تھا تم تو بہت خوبصورت جوان ہو اس نے کہا سلاب کی مٹی نے تمہارا ہلیا بگاڑا ہوا تھا تمہاری داری ذرا چھوٹی ہونی چاہیے اس نے اسی وقت کسی کو آواز دی ایک آدمی دوڑہ آیا اور وہ ان کا حجام تھا اپنے بابا کے حکم پر اس نے میری داری تلاش کر چھوٹی کر دی میں نے اس کے چھوٹے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اتنی سی داری اچھی لگی میرے قریب آ جاؤ اس نے کہا میں اس کے قریب سے رک گیا ایک ضروری بات کرنی ہے اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہیں بچے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا بابا جان میں نے جواب دیا اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں میں نے شادی کی ہی نہیں تھی اگر تم کبھی عورت کی کمی محسوس ضرورت محسوس کرے تو مجھے بتانا اس نے کہا میں تمہاری شادی کرا دوں گا میرے اس ڈیرے میں کسی لڑکی پر نظر رکھ کر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھنا ایسی حرکت کرنی ہوتی تو میں اب تک پکڑا جا چکا ہوتا میں نے کہا بابا جان اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں عورتوں سے کس طرح بچتا رہا ہوں تو تم مانو گے نہیں تم سمجھو گے کہ یہ شرافت کا روک جمع رہا ہے میں مان لیتا ہوں اس نے کہا تم کچھ نہ سناو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہے میں جانتے ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکیاں شہر میں جا کر کیا کرتی ہیں یہ ایسا بکاؤ مال بھی نہیں کہ جس نے پیسے کی جھلک دکھائی اس کے پیچھے چل پڑے یہ تو بڑے بڑے استادوں کو بھی چکر دے آتی ہیں لیکن تم بہت خوبصورت جوان ہو ہو سکتا ہے کوئی لڑکی تمہارے پیچھے پر جائے اسے بچنے کی کوشش کرنا ہم لوگ ان معاملوں میں بڑے سخت ہیں ایک تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں کسی کی دشمنی مول لے لو میں نے اسے تسلی دی کہ میں ان چکروں میں پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں میں یہ مان لیتا ہوں کہ تم ان چکروں میں نہیں پڑھو گے جھری بابا نے کہا لیکن ہماری عورتیں اتنی تیز ہیں کہ ان میں سے کسی نے تم چکر دینے کا ارادہ کر لیا تو تم اس کے جال میں آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے تین چار دن ہی گزرے ہوں گے کہ پہلا جال مجھ پر آ گیا میں نے ان تین چار دنوں میں قبیلے کے تمام آدمیوں کے ساتھ دوستی پیدا کر لی تھی اور اپنے مطلب کے چند ایک آدمی دیکھ لیے تھے میں نے تمام جوان عورتوں اور جوان لڑکیوں کو بھی دیکھ لیا تھا جھری بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے قبیلے میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے وہ شرمانے والی لڑکیاں نہیں تھی مردوں کی طرح کھل کر اور بے تکلفی سے بات کرتی تھی شام کا وقت تھا میں ٹہلتا ٹہلتا دہرے سے کچھ دور نکل گیا ایک جگہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور ارد گرد ہری بھری ٹیکریاں تھی ان کے نیچے اوپر گھنے درخت تھے ان کے درمیان سبزہ تھا ایک بڑھ کا درخت تھا جو بہت ہی پھیلا ہوا تھا میں وہاں ٹہلنے لگا کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے قدموں کی سرسراہت سنائی دی میں نے گھوم کر دیکھا وہ اسی قبیلے کی ایک جوان لڑکی تھی جس کا نام پھولا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تو نہیں تھی لیکن چہرے کے رنگ اور جسم کی ساخت کی وجہ سے دل کو اچھی رکھتی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی میرے پاس آکا رکھی کیا کر رہے ہو یہاں اس نے مر سے پوچھا اور تم کیا لینے آئی ہو یہاں تمہیں دیکھ کر آگئی ہوں اس نے جواب دیا فوراں چلی جاؤ میں نے کہا مجھے نمک حرام نہ بناو میں جانتا ہوں تم میرے پیچھے کیوں آئی ہو بڑے پتھر دل ہو اس نے کہا اور جانے کی بجائے میرے اور قریب آگئی میں نے اس لڑکی کو پہلے دیکھا تھا اس کا انداز اور اس کی حرکتیں قبیلے کی دوسری لڑکیوں سے بلکل مختلف تھیں بعد اوقات مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ اس قبیلے کی لڑکی ہے ہی نہیں بلکہ اسے اغوا کر کے یہاں لائے گیا ہوگا بال شہری لڑکیوں کی طرح بناتی تھی قبیلے کی عورتیں گھاگرہ پہنتی تھی لیکن پھولاں چلوار پہنتی تھی اور کمیز بھی اور اس کی چال ڈھال تہذیب یافتہ عورتوں کی طرح لیکن اس کی باقی عادتیں انہی لوگوں جیسی تھی جن میں وہ جنی پلی تھی یوں سمجھ لیں کہ وہ شہری لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اسے بڑی مشکل سے ٹالا ٹالنا بہت ضروری تھا میں ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی دھوکہ بازی نہیں کرنا چاہتا تھا میں ابھی اس قسم کی آیاشیوں میں پڑھنے کی حالت میں بھی نہیں تھا اور رات کو ان عورتوں میں سے ایک جو مجھے یہاں لائی تھی مجھے کھانا دینے آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی